بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نائن ودر ٹی وی پر ہم نے ایک نوجوان کا انٹرویو کیا تھا جو ملیشیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام ہے عمر فاروق صاحب انہوں نے پہلے پارٹ میں خوشخبری بتائی تھی کہ اسلامی ممالک میں ایشیا پہلا ملک ہوگا جہاں سے کرونا کی بماری ختم ہو جائے گی اللہ کرے ایسا ہی ہو آج پھر وہ ہمارے ساتھ ہیں اس دوسرے پارٹ میں ہم ان سے مزید معلومات لیں گے ہم جلدی سے چلتے ہیں ملیشیا عمر فاروق کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ حالا آپ کا ٹھیک ٹانہ الحمدللہ بہت شکر ہے جزاکم اللہ آپ نے پہلے پارٹ میں ہمیں معلومات دیں ہاں جی اب اور بتائیے کہ آپ ملیشیا میں پہلے پارٹ میں بتایا کہ دوہزار بارہ میں آیا اور اس کے بعد کیا پروسیجر ہوتا ہے دوہزار بارہ میں آیا تھا میں ملیشیا اور اس کے بعد میں نے یو این اپلائی کیا تھا اور دوہزار بارہ میں جب یو این اپلائی کیا تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا ہندہ سپورٹ اسی ٹائم اور انٹرویو کرنے کے بعد انہوں نے مجھے چودہ ماہ بعد کی ڈیٹ دے دی تھی کہ چودہ ماہ بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے تو ساتھ میں انہوں نے اپنا پیپر دے دیا تھا یو این کا اور چودہ ماہ بعد جا کے انہوں نے پھر میرا انٹرویو کیا دو تین گھنٹے انٹرویو ان کے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے تین مہینے کی پھر ڈیٹ دے دی اور تقریباً دوہزار چودہ کے 2014 کے سٹارٹ میں انہوں نے مجھے ریفیجی ڈکلیئر کر کے کاٹ دے دیا تھا جی اب یہ بتائیے کہ پہلا انٹرویو ائرپورٹ پر لیا تھا یا آپ کو کسی کیمپ میں لے گئے تھے نہیں پہلا انٹرویو وہاں یو این کے آفیس میں ہوا تھا اور وہیں یونی کا جو جس کو آپ کیمپنگ کہہ لیں کیونکہ وہ مین سٹی سے تھوڑا سا سائیڈ پہ ہے اور وہ اپنا جتنی بھی ان کا سارا سسٹم ہے ایجنسی کا وہ سارا وہیں سے وہ ہینڈل کرتے ہیں اور یہ بتائیے کہ وہاں سے نکلنے کے اجازت ہوتے ہیں یا وہ علاقہ یا شہر یا کیمپ ہوتا ہے کیونکہ یہاں جرمنی میں یا بعض علاقے ہوتے ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا اپنے اندر ہی رہنا ہے وہاں کیا سی پوزیشن ہے نہیں یہاں آپ کہیں بھی جا سکتے ہو کیونکہ دوہزار پندرہ سولہ کے بعد جو ریفیوجی آتے تھے ملیشیا کیس کرنے کے لیے سیریہ سے سودان سے فلسطین سے پاکستان سے ان کو ان کا اسی ٹائم انٹرویو نہیں کرتے تھے جیسا کہ میرا دوہزار بارہ میں انہوں نے اسی ٹائم انٹرویو کر لیا تھا ان کو پہلے ایک سال کی ڈیٹ دیتے تھے اس کے بعد اس کا انٹرویو کرتے تھے اور وہ اس دران کہیں بھی آ جا سکتے ہیں یعنی کہ دوہزار بارہ سے لے کے اب تک میں کہیں بھی جا سکتا ہوں مجھے کوئی روک نہیں ہے کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں ازیلی جا سکتا ہوں پورے ملیشیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی مبندی نہیں ہے جی میں کہیں بھی جا سکتا ہوں کوئی مبندی نہیں پہلا انٹرویو ہوا پھر آپ نے کہا کہ ڈیڑھ سال اٹھارہ مہینے بعد دوبارہ انٹرویو ہوا جی تقریباً چودہ مہینے بعد میرا دوبارہ انٹرویو ہوا چودہ مہینے کے بعد پھر انہوں نے تین مہینے کی ریزلٹ کی ٹیٹھ دی دی اور وہ میں جب ریزلٹ آیا تو انہوں نے مجھے ریفیوجی ڈکلیر کر دیا تقریباً دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار چودہ تک کا وہ عرصہ بنتا ہے جہاں میرا پروسیڈر تھا جی آچھو تو پھر کون سی آپ کو کیٹا کری میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ سٹیٹس مل گیا ایک مہاجر کا تو پھر اس میں کیا کیا فائد ہوئے آپ کو مہا رہنے کے جی پہلے جو مہاجر کا سٹیٹس سے پہلے جو انہوں نے مجھے سٹیٹس دیا تھا اسائلم سیکر کا اور ریفیوجی ڈکلیر ہونے کے بعد جو سٹیٹس تھا اس میں کو زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ جو مجھے بینیفٹ پہلے مل رہے تھے وہ ہی بعد میں تھے جس میں سے کچھ میڈیکل کی سہولت آ جاتی ہے جیسے کہ میں کسی گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاتا ہوں تو مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یہی چیز پہلے مل جاتی ہے ریفیوجی ڈکلیر ہونے کے بعد اور یہی چیز بعد میں مل جاتی ہے کچھ سے زیادہ بینیفٹ آٹ نہیں دیتے ہیں اچھا ایک پاسپورٹ دیتے ہیں یا ایک صفے کا کوئی ویزا بگر آشور کر دیتے ہیں یا کوئی کیا چیز دیتے ہیں اپنا افیشل کارڈ دیتے ہیں اون والا کا اپنا افیشل کارڈ ہوتا ہے وہ ریفیوجی ڈکلیر ہونے کے بعد ملتا ہے اس سے پہلے ہی ایک افیشل پیپر دیتے ہیں ٹھیک تو پاکستان جانے کی اجازت ہوتی ہے ایک مہاجر کو ایک ریفیوجی اپنے ملک جہاں اس نے اسائلم اس کے خلاف لیا ہو جانے کی اجازت ہے افیشل نہیں پاکستان آپ نہیں جا سکتے ویسے اگر آپ اپنا کیس ادھر ہی چھوڑ کے خارج کر کے واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے لیکن دورانے کیس پاکستان نہیں جا سکتے ہیں میں کیونکہ اس لیے پوچھا ہے کہ یہاں جرمن حکومت میں یا یورپ میں برحال جرمنی میں تو خاص طور پر اگر خدا نہ خاص طور پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ پاکستان جانا پڑے تو اگر اس کے پاس اسائلم پاسپورٹ ہے تو اس کو آرزی طور پر ایک ویزا ایشو کر دیا جاتا ہے وہ اپنے پاکستان اگر فوتگی ہو گئی ہے تو وہ جا سکتا ہے یہ ان میں ہمدردی ہے لیکن آپ نے بتایا کہ ملیشیا کا قانون یہ ہے کہ جس نے اسائلم کیس کروایا ہے اور اس کا کیس بھی پاس ہو گیا ہے تو اس کو ملیشیا چھوڑنے کی اجازت نہیں کہ بھی آفیشل اور خود جانا چاہے تو مستقل طور پر جا سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ جی بلکل ایسا ہی ہے اچھا اس کے بعد پھر کیا حصولت ملی ہے آپ کو جب کیس پاس ہو گیا یو اینو کے تحت اور اس کے علاوہ کیا آپ پھر بتانا چاہتے ہیں کیس پاس ہونے کے بعد پھر ہی آپ کو اپورچونٹی دیتے ہیں کہ آپ تھرڈ کنٹری یعنی کہ کسی اچھی کنٹری اپنی لائف کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اچھا ہمیں ریکویسٹ کریں جو میں نے دوہزار چودہ میں ان کو ریکویسٹ کی تھی اپلیکیشن سبمیٹ کی تھی ایک لیٹر کے طور پر لیٹر کے تھرو کہ میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے دوہزار پندرہ کو مجھے بلایا تھا ٹھیک اور میری ریسیٹلمنٹ انٹرویو کیا تھا اور بعد میں تاہت آپ کو امبیسی کال کرے گی کیونکہ یہ انٹرویو میں جو فائل آپ کی تیار ہوئی ہے یہ امبیسی کو دی جائے گی اور امبیسی پھر آپ کو کال کرے گی اس کے بعد سارا پروسیجر امبیسی دن کر کے آپ کو کسی اچھی کنٹری بیج دے گی آپ کی جو مستقبل ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے تو دوہزار پندرہ سے لے کہ دوہزار اکیس تک ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کوئی کال نہیں آئی اگر جاتا تھا یو این تو وہ کہتے تھے ویٹ کر ایک کال آ جائے گی ابھی تو کرونا کی وجہ سے یو این بھی بند ہے اور اس سے ایک سال پہلے کرونا سے ایک سال پہلے انہوں نے انفرمیشن کاؤنٹری بند کر دیا تھا یو این والوں نے تو اس لیے دو تین سال سے تو کوئی انفرمیشن ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا کیا نہیں لیکن دوہزار اٹھارا سے پہلے جاتا تھا اور انفرمیشن مل جاتی تھی کاؤنٹر سے لیکن ابھی کوئی صورتحال نہیں کہ ہم کنیکٹ ہو سکے یو این سے اور ان سے معلومات لے سکے ٹھیک آپ نے ری سیٹلمنٹ کا کہا ہے یہ فکرہ وہاں استعمال ہوتا ہے تو اپنا آدمی کا خود چوائس کرنا ہوتا ہے کہ میں کس ملک میں جاؤں گا یا وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ اس ملک میں چل جائیں یہ کنٹری آپ کو لینا چاہتا ہے نہیں اس میں ان کے پاس کورٹے آتے ہیں مختلف کنٹری سے امریکہ بہت زیادہ کورٹے دیتا ہے کینیڈا بھی ہے نیو زیلینڈ بھی ہے کہ ہم کو زیادہ فیملیز چاہیے یا ہم کو سنگل پرسن چاہیے یا اس حساب سے پھر یہ جو فائلیں تیار ہوتی ہیں یو این والے آگے ایمبیسیز کو سبمٹ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ایمبیسی چوز کر کے بندے لے جاتی ہیں جی اچھا تو آپ کی موجودگی میں یا آپ کی نظر میں یا کسی نے آپ کو بتایا ہو یا یو اینوں کے دفتر نے بتایا کہ کوئی گروپ یا کوئی ایشیای لوگ دوسرے ممالک میں گئے ہیں اور جورپی کنٹری میں آپ اسی کہہ رہے ہیں کہ جو رفیوجی آگے کیا ہے آہا ملیشیا سے آہا جی آہا جی تسکیز کر دیں آہا جی آہا جی ہاں جی ادھر سے کافی لوگوں کی رسیٹیویمنٹ ہوئی ہے یہاں سے اللہ کے فضل سے کافی لوگ یو این بیجے ہیں امریکہ جا رہے تھے حالانکہ یہ کوویڈ کے اندر ائرپورٹ بھی بند تھے لیکن پھر بھی ایک دو ایک دو رفیوجی نکل رہا تھا اور دوہزار پندرہ سے پہلے تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں سے رفیوجیز جو ہیں وہ تھرڈ کنٹری میں رسیٹل کر چکے ہیں جو آپ کے بعد میں آئے تھے یا آپ سے پہلے وہ لائن میں لگے ہوئے تھے جو دوہزار گیارہ میں بارہ میں آئے تھے وہ سب تقریباً نکل چکے ہیں کچھ ہیں ابھی بھی دہ دہ سال کے پرانے رفیوجی ملیشیا میں بیٹھے ہوئے جو انتظار میں آگے تب ہمیں کال آئے گی اور ہم جائیں گے یہ اپنے وکیل کے ذریعے کچھ تیزی اس میں لائی جا سکتی ہے یا کسی حکومتی ادارے کے تحت تاکہ آپ آٹھ آٹھ دس دس سال سے وہاں بیٹھے ہوئے کیس پاس ہیں تو وہ توجہ نہیں ہو رہی اداروں کی تو اس بارے میں کس سے ہلپ لی جا سکتی ہے وکیل کی یہاں وکیل والا کوئی نظام نہیں ہے ملیشیا میں یہاں وکیل سسٹم نہیں ہے آپ کو یہ خود ہی اپنا لوئر دیتے ہیں اس کو لوئر کہہ لیں کچھ بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں لیکن یہاں وکیل کی سہولت نہیں ہے آپ نے ان کے پاس خود ہی جانا ہے یہ خود ہی آپ کا کیس سنیں گے اور خود ہی اس میں ریزرٹ دیں گے کسی تھرڈ پارٹی کو یہ انوال نہیں کرتے وہاں ترجمانی کے فرائز کون انجام دیتا اور اس کے خرچہ کیا ہوتا ہے کون دیتا ہے اس کے پاسے جی ترجمانی کے لیے یہ پاکستان سے انہوں نے کچھ ٹرانسلیٹر لیے ہوئے ہیں ٹھیک انٹرپریٹر جو آتے ہیں وہ آگے پھر ہیلپ کرتے ہیں یو این والوں کی انہوں نے ساری سوالتیں دی ہوئی ہیں جی وہ خرچہ ان کے اخراجات کون دیتا ہے یا ڈاکومنٹ صاحب نے تیار کرنے ہیں تو اس کے اخراجات کون دیتا ہے وہ یو این والے دیتے ہیں یا خود آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں نہیں نہیں وہ یو این ایک روپیہ بھی ریفیوجی سے نہیں لیتی وہ جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے یو این خود ہی افورڈ کرتی ہیں جی انجی تو اگر کوئی ایشیا سے آنا چاہتا ہے وہ اسائلم کے کیس میں تو اس کو کیا اتیاد کرنی چاہیے کیا چیز کرنی چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ میں ایک ملک میں جا کے اسائلم کا کیس کر رہا ہوں جو این نے کو تیت حالانکہ وہ خود اسائلم نہیں دے رہا ملیشیا آپ نے جس طرح فرمایا کہ صرف وہ سٹے دے رہا ہے تو پھر اس کو کیا اتیاد کرنی چاہیے اس کو چاہیے اگر تو وہ بیمار ہے جس کو یعنی کہ کینسر کا مسئلہ ہے یا کوئی ویسے جس کا سیریس کیس ہے وہ ملیشیا نہ ہے کیونکہ یہاں کی جو میڈیکل ہے وہ بہت مہنگا ہے چاہے ہم کو 50% ڈسکونڈ مل جاتا ہے لیکن 50% کے بعد بھی لاکھوں میں رکم ہوتی ہے جو ہم نے ہوسپیٹل کو دینی ہوتی ہے اور اگر کیونکہ کام کی اجازت بھی نہیں اگر کسی کا کوئی بھائی یا کوئی ریشتے دار یورپ میں یا امریکہ کسی اچھی کنٹری میں سیٹل ہے اور وہ آنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ اس کو جب مشکل ٹائم آئے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی رشتے دار اس کو فائنینشل سپورٹ کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے اگر کوئی ویسے بندہ آ جائے گا تو اس کے لئے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی ہیں ملیشیا میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا دارہ نہیں خیراتی دارہ لگا لیں یا کوئی ایسا جو مریض ہوتے ہیں ان کو فری میں علاج کیا جائے کوئی ایسا دارہ نہیں ہے ملیشیا میں نہیں ابھی تک تو کوئی ایسا دارہ سامنے نہیں آیا وہ 50% ڈسکاؤنٹ ہی دے رہے ہیں رفیوجز کو اور ان کے لحاظ سے تو یہی بہت بڑا کام ہے نارمد تو آپ کے کیس پاس ہیں جس طرح آپ نے بتایا تو کیس پاس ہونے والے کو تو بہت ساری سہولیات مل جاتی ہیں تو یو اینو میں آپ نے اس میں جا کے جہاں آپ کا دارہ ہے تو اس میں آپ نے یہ بات نہیں کی کہ ہم یہ خراجات کس طرح پرداش کر سکتے ہیں جی میں کئی دفعہ گیا ہوں یو اینو میں اکثر یہاں مسائل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم فورینر ہیں اور فورینر کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ادھر ہیپن ہو ستا ہے تو میں گیا ہوں یو اینو دو تین دفعہ جا کے بات کی لیکن وہ سیدھا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے نہ ہی ہمارے پاس فانڈ ہیں نہ ہی ہم آپ کو دے سکتے ہیں جی تو یہ عملہ جو ہے وہ ملیشن ہے یا فارنر ہے ہم کا یہ مکس ہے ابھی موسٹلی ملیشن ہے لیکن دوہزار چودہ پندرہ جب میرا آنا جانا تھا جب میرے انٹرویو زیادہ چل رہے تھے کیونکہ دوہزار پندرہ کے بعد تو ایک دفعہ بھی نہیں گیا صرف انکوائری کانٹر پہ جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا لیکن پہلے جب انٹرویو ہوتے تھے کچھ انہوں نے لیے ہوئے تھے امریکن تھے اسٹریلین تھے لیکن اب دوہزار سولہ سترہ میں تو جب بھی جاتا تھا تو زیادہ ملیشن ہی ملتے تھے یہاں کے لوگا ہماری دعا ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد ری سیٹلمنٹ کرے آپ بھی کسی آسی ملک میں چلے جائیں کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور آپ میں صلاحیت ہیں آپ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور ویسے کیا بننا چاہتے ہیں کیا دل کرتا ہے آپ کا پڑھائی کا یا کسی فیلڈ میں کام کرنے کا تاکہ ہم اس سپورٹ سے پھر اجازت لیتے ہیں آج ہی پڑھائی تو پڑھائی کا تو بھی وقت نہیں ہے وہ تو ساتھا زندگی میں چلتی رہتی ہے بننا سیکھتا رہتا ہے لیکن کچھ کرنے کا کچھ بننے کا شوق ہے تو اسی بارے میں چلتا رہتا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے اور کافی دوست بھی ہیں جو پڑھے لکے ہیں انہی سے پھر کچھ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بس اسی طرح دل ہے کہ اپنا ہی کچھ ہو جس میں اپنے ہی بزنس کو بندہ بیلڈ کرتا ہے اور اسی پہ سارا کچھ انخصار کرتا ہے دیکھیں جی آپ نے کتنی پیاری بات کر دی بہت خوبصورت ہے شکل بھی خوبصورت ہے اور آپ نے خوبصورت بات کر دی کہ کچھ کرنے اور کچھ بننے کا دل کرتا ہے اللہ کرے کہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوں اس پارٹ سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہنجی ناظرین یہ تھے ہنجی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ملیشیا سے ہمارے ایک بھرتے ہوئے نوجوان عمر فروغ سن کی ساری باتیں آپ نے سنی ملیشیا کے بارے میں انہوں نے باتیں بتائیں امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کی آپ اپنے علاقے کی آپ اپنے حالات کی کچھ باتیں ہم سے کرنا چاہتے ہیں نائن وزر ٹی وی پر انٹرویو دیجئے ہم پوری دنیا میں اس کو دکھائیں گے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں جڑے رہیے نائن وزر کے ساتھ پھر کبھی ملیں گے کسی نئی ملک میں کسی نئے دوست کے ساتھ کسی نئے ساتھی کے ساتھ نصیر کو اجازے دیجئے جرمی سے اسلام علیکم